اسلام علیکم میں محمد عمران مقبول آپ کو نوبل اکسپرڈ اکیڈمی میں ملکم کہتا ہوں پھر تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ونڈو کیا چیز ہے اکثر ہم سنتے ہیں جی ونڈو انسٹال کرنی ہے جی ونڈو کے بارے میں سیکھنا ہے بہت ساری چیزیں ایک ونڈو ہوتی دوسری ہم بات کریں کمپیٹر کی ونڈو کی سمجھاگی بات کی یہاں تک ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے ونڈو کیا چیز ہے اور وہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ڈیسٹوپ کیا چیز ہوتی ہے ڈیسٹوپ کے آئیکن کیا ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آج پورا ہمارا ٹاپک ہوگا انٹروڈکشن ٹو ونڈو جب تو بات کرنے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن پہ کلک کریں اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اب بات کرتے ہیں ونڈو کیا چیز ہے جب تو یہ ونڈو ایک اپریٹنگ سسٹم ہے کیا ہے ونڈو اپریٹنگ سسٹم ہے جس طرح فرض کرو آپ کا موبائل ہے اس میں انڈرائیڈ سوفیر ایک اپریٹنگ سسٹم ہے کیونکہ کسی بھی سوفیر کسی بھی ڈیوائس کو رن کرنے کے لئے اس کا اپریٹنگ سسٹم کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اسی طرح جو ایپل کے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں ایپل کے پی سی یعنی اپٹول کے آپ کے پاس موبائل ہے ان کا میک اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے کیا ہے ان کا بھی اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے میک ہوتا ہے اور آپ کے انڈرائیڈ جو موبائل ہیں انہیں ان پر انڈرائیڈ سوفیر اسٹال ہوتا ہے انڈرائیڈ بھی اپریٹنگ سسٹم ہے سمجھ آگئی بات کہ یہاں تک اسی طرح لینکس بھی ہے یونکس بھی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ وینڈو کی ہم پی سی پہ موسلی جو پی سی پہ سافٹوئیر انسٹال ہوتا ہے وہ وینڈو اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وینڈو اپریٹنگ سسٹم ہے کیا چیز وینڈو اپریٹنگ سسٹم میں گرافیکل یوزر انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ مینیوز ہوتے ہیں اس پہ آئیکنز ہوتی ہیں آئیکنز ہوتے ہیں اور پکچرز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گرافیکل طور پہ کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو سمجھنا بھی ایزی ہو جاتا ہے اب فرض کرو کسی بھی بندے سے پوچھ لو یہ ٹی وی سا یہ جو آپ کے سامنے آئیکن کس چیز کا ہے وہ اس کو اب نہیں بھی پڑھنا آتا ہے یہ مائی کمپیٹر نہیں بھی پڑھنا آتا فوراں آپ کو بتا دے گا پکچر دیکھ کے بتا دے گا یہ مائی کمپیٹر ہے یہ جی آپ کو ای کا شیو نظر آ رہی ہو کسی کو انٹرنیٹ ایکسپلور نہیں بھی پڑھنا آتا تو وہ کیا کہہ گا یہ آپ کے سامنے جو ای کا سائن ہے یہ انٹرنیٹ اوپن کرنے کے لئے ہوتا ہے سمجھا گی بات میں دوستو تو یہ ونڈو بنائی کس نے ونڈو مائکرو سوف کی جو پروڈکٹ ہے مائکرو سوف ایک کمپنی ہے جو جس کا بانی ہے بل گیٹ جس کا آنر ہے بل گیٹ بل گیٹ نے مائکرو سوف کی کمپنی بنائی اور مائکرو سوف نے کیا بنایا ونڈو بنائی جس کے ساتھ کسی بھی سوفٹر کے ساتھ لکھا آجائے ایم ایس کیا لکھا جی ایم ایس اس کو کہتا ہے مائکرو سوفٹ کیا کہتے ہیں وہ مائکرو سوفٹ کی پروڈکٹ ہوگی مائکرو سوف ورڈ مائکرو سوفٹ ایکسل ایم ایس اکسیس اور ایم ایس پاور پوائنٹ یہ سارے کس کی پروڈکٹ ہے جی یہ مائکرو سوفٹ کی ہے تو پتہ جالے میں دوستو ونڈو کے ایسا ونڈو ایک اپریٹنگ سسٹم ہے جو ہمیں گرافیکل یوزر انٹر فیس پروائیڈ کرتا ہے یہ آپ کے سامنے جو سیمبل نظر آرہی ہے یہ والی سینٹر میں یہ ایک ونڈو کی سیمبل ہے سمجھاگئی بات کی ہیں مائکرو سوفٹ کی جو پروڈکٹ ونڈو ہے اس کی یہ سیمبل ہے ایکن اس کا کنسیٹر کر لو اب بات کریں گے یہ ہے ہمارے پاس جو پورے کا پورا نظر آرہا ہے ڈیسٹوپ نظر آرہا ہے کیا نظر آرہا ہے پورے کا پورا ڈیسٹوپ نظر آتا ہے جب بھی ہم نے ونڈو اوپن کرتے ہیں اپنا کمپیٹر آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا واسطہ کس سے پڑھتا ہے ہمارا واسطہ ڈیسٹوپ سے پڑھتا ہے سمجھاگئی ڈیسٹوپ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کیا کتنی چیزوں پر سب سے پہلے بیک گرونڈ کیا ہوتا ہے یہ تصویر جو آپ کی پیچھے لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے بیک گرونڈ ہے یہ ون بائی ون انشاءاللہ ہم آپ کی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کریں گے کہ بیک گرونڈ کیسے چینج کرنا ساری باتیں ڈسکس کریں گے لیکن آج میں انٹروڈکشن ٹو ونڈو کی باز کر رہا ہوں تو ڈیسٹوپ کا پہلا حصہ کیا ہے یہ بیک گرونڈ ہوتا ہے پیچھے جو پکچر لگی ہوتی ہے آپ کی یہ بیک گرونڈ اس کو وال پیپر کہہ دیتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے یہ ونڈو کے آئیکن ڈیسٹوپ کے آئیکن یہ کیا ہوتا ہے آئیکن ہوتا ہے سمجھاگئی جن کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو کی نظر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آیا یہ آپ کو نظر آیا جن کے ساتھ چھوٹا سا ایرو کی نظر آتا ہے وہ آپ کے شارڈ کٹ ہوتے ہیں وہ اصل فولڈر نہیں اور اصل آئیکن نہیں ہوتا وہ کسی اور سافٹوئر میں کہیں پڑا ہوتا اس کا ہم شارڈ کٹ کریئیٹ کر کے ڈیسٹوپ پہ لے آتے ہیں سمجھاگئی وہ بھی بتائیں گے کہ کسی بھی سافٹوئر کا دیسٹوپ پہ شارڈ کٹ کیسے کریئیٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں نیکس آنی والی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تو میرے دوسرے بات ہو رہی تھی یہ آئیکن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہوتا ہے ٹاسک بار یہ جو نیچے آپ کے بلو کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹاسک بار سمجھاگئی بات کی اب بات کرتے ہیں دیسٹوپ کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دیسٹوپ کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آئیکن ہے پہلی چیز پہلا کمپوننٹ اس کا کیا ہے آئیکن ہے سمجھاگئی بات کی دوسرا ہمارے پاس ہے یہ سٹارٹ بٹن آپ کو ونڈو کا یہاں پہ گول سرکر نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سٹارٹ بٹن کیا کہتے ہیں اس کو دو طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں آپ کے کی بورڈ پہ اسی قسم کا ایک ونڈو کا سیمبل ہوتا ہے اس پہ کلک کر دیں تو پھر بھی سٹارٹ بٹن اوپن ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں سٹارٹ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو پھر بھی سٹارٹ بٹن اوپن ہو جائے گا یہ والی چیزیں آپ کے کیا پڑی ہیں سٹارٹ بٹن پہ پڑی ہیں جو سافٹر آپ نے انسٹال کی ہوتے ہیں وہ یہاں آل پروگرام میں اس کے آگے جب چھوٹا ایرو کی لگا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے آگے اور بھی مینیوز ہیں یہاں پہ اس کے آگے اور بھی مینیوز ہیں اس کے آگے اور بھی مینیوز ہیں سمجھا گی بات کی دوسری چیز ہمارے پر کیا تھی ہمارے پر تھا سٹارٹ بٹن اور اس کے اندر ہوتے ہیں سٹارٹ اس کے مینیوز یہ سارے کیا ہیں سٹارٹ مینیوز سٹارٹ بٹن کے آگے مینیوز ہیں سمجھاگی بات کی تیسرہ اس کا کمپوننٹ ہے تاسک بار یہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تاسک بار یہ نیلے رنگ کی پٹی ہے اس کو کہتے ہیں تاسک بار کہتے ہیں سمجھاگی بات کی نیکس آنی ویڈیو میں بتائیں گے تاسک بار کو کسٹمائز کیسے کرتے ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں تاسک بار دو چیز پر مشتمل ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے ونڈو ٹیب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سپریٹر آ گیا پھر یہ چیز آ گیا پھر یہ چیز آ گیا پھر یہ چیز آ گیا یہ ہوتے ہیں ونڈو ٹیب کیا ہے ونڈو ٹیب یہ بھی بتائیں گے کیسے لگائی جاتے ہیں کیسے ختم کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہمارے ونڈو ٹیب ہیں آگے سمجھ یہ اس کو کہتے ہیں ونڈو ٹیب اور دوسری چیز ہوتی ہے یہ والی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سسٹم ٹرے کیا کہتے ہیں سسٹم ٹرے سمجھاگی بات کی سسٹم ٹرے میں دو باتیں ہیں ایک ہماری کرنٹ date and time show ہوتا ہے کیا ہوتا ہے date and time show ہو جاتا سمجھاگی بات کیاں تک اب 11 friday ہے january 4 ہے جو بھی صورتی اللہ یہ میں اس کی setting کر لیتا ہوں اس کو setting کیسے کرنی ہے right click کرنا ہے ہم نے change پہ جانا ہے ٹھیک ہے میں اس کا year بھی change کر دیتا ہوں جی two twenty february ہے february کی آج eighteen ہے یہاں سے میں اس کا time set کر لیتا ہوں ہمارے پاس time ہے نو بج کے پنتالیس منٹ ہو گئے اس کی setting کر لیتے ہیں اس کا ویسے لکھ بھی سکتے ہیں آپ آپ کے بہت سار چیزیں یہاں پہ software install ہوں گے دیکھو اس کو double click کریں تو آپ کے سامنے آگیا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے computer میں کتنی drive ہیں کون سا software attach ہے یعنی کون سا آپ کی other flash ہے یا کوئی اور device بھی attach ہے کہ نہیں یہاں سے دیکھو میں نے کیا موبائل attach کیا ہے تو آپ کے سامنے شہر ہے یہ بتا رہا ہے آپ کے total کتنی gb ہے اور کتنی gb آپ کی use ہو چکی ہے کتنی باقی پڑی ہے سمجھا کے بات کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو my computer میں پڑیں گی پڑی ہوں گی یہ بہت ساری چیزیں یہ بھی پڑی ہیں desktop کے بارے میں download کے بارے میں my document کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہاں سے پڑی چلتی ہیں یہ بھی آپ کا component ہے my computer کیا ہے my computer component ہے اس کے بعد آتا ہے my document my document ہے کچھ یہاں آپ یہ دیکھو my document ہے کچھ جو ہمارے ہوتے ہیں جو computer seller ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی advertisement کے لیے my document کی جگہ اپنی company کا اپنی شعب کا نام mention کر دیتے ہیں یہ ہے المدینہ کمپیوٹر المدینہ کمپیوٹر سینٹر سمجھاگی بات کی ہیں تھا تو اس نے اپنے my document پہ کیا لکھا ہوا ہے المدینہ کمپیوٹر سینٹر سمجھاگی لکھا ہوا ہے یہ my document my document کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے by default کوئی بھی چیز store ہوتی ہے download ہوتی ہے کوئی بھی چیز کہاں آنی ہوتی ہے آپ کی my document میں آنی ہوتی سمجھاگی بات کی آپ کی پیکس بھی یہاں پڑی ہوتی ہے by default کوئی بھی storage کریں گے کوئی بھی چیز download کریں گے by default خود وہ خود کہاں آئے گی وہ آپ کے کہاں پہ آئے گی my document پہ کوئی چیز store کریں گے وہ کہاں پہ آئے گی my document پہ آکھ store ہوگی سمجھاگی بات میں یہ باری بات ہوگی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہے icon recycle bin کیا ہوتا ہے recycle bin کیا ہوتا ہے ہماری files کو جو بھی delete ہوتی ہیں وہ کہاں پہ آتی ہیں recycle bin میں آتی ہیں جو بھی file ہم delete کرتے ہیں وہ temporary draw پہ کہاں پہ آکے store ہو جاتی ہیں وہ آکے recycle bin میں store ہو جاتی ہیں یہ ہم اس کو click کرتے ہیں آپ کے سام دیکھوں کتنی fileیں میں نے download delete کر کے رکھی ہوں گے کسی بھی file کو میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا اس پہ double click میں کہتا ہوں SQL queries 3 اس پہ double click کرلوں تو پھر بھی کے سامنے کیا آرہا option آرہا restore کا کیا آرہا ہے restore کا جہاں سے یہ delete ہو کے آئی تھی اب وہاں ہی واپس چلی جائے گی یہاں سے ختم ہو جائے گی وہ کہاں پہنچ گی یہ دیکھو یہاں سے delete کی وہاں ہی آگئی ہے سمجھا گی بات کی اسی طرح میں نے مکمل طور پہ یعنی کیا لے کے انا تک empty کرنا چاہتا ہوں تو write click کروں گا empty recycle bin سمجھا گی بات کی یہاں گیا گیا empty recycle bin اس کو مکمل جتنی بھی کمانڈ ساری ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بات کرتے ہیں بڑی important چیز ہے internet explorer explorer کیا چیز ہوتی ہے کس چیز کو open کرنا تو internet کو open کرنے کے لیے explore کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے internet explorer کی ضرورت پڑتی ہے جو window کا by default جو internet explorer ہوتا ہے جس سے وہ internet explorer ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی اور بھی انسٹال کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا google chrome بھی کیا ہوا ہے اور firefox بھی کیا ہوا mozilla یعنی وہ بھی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو مختلف قسم کے اور بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو by default کون ساتھ ہے internet explorer اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو internet website کننے کے لیے یہاں پر option یہاں پر website دیں گے اور آپ کی ابھی internet connect نہیں ہے تو آپ کو تکھاتا کہ کیسے اس کو ہم searching کیسے کرتے ہیں سارے چیزیں یہاں سے آپ کو پتہ چال جانے کی تھی سمجھاگی میں دوسرے بات اور ایک چیز ہے control panel کیا چیز ہے control panel control panel میں کیا جتنی mostly جو setting ہوتی ہے computer کی وہ control panel سے کی جاتی ہے آپ نے اپنے hardware device کو attach کرنا remove کرنا networking کرنی ہے اس کے بعد پھر کوئی program install کرنا uninstall کرنا کوئی بھی چیز یہاں بھی جتنی بھی خصم کی setting کرنی ہے mostly setting control panel سے ہوگی آپ نے کوئی اپنا user account بنانا ہے کوئی password set کرنا ہے password لگانا ہے تو کیا سارا کام کہاں سے ہوگا control panel سے آج ہم نے بات کی تھی کس کے بارے میں window کے بارے میں window کا introduction بات کی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو like ضرور کریں انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر ملے گی ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ کا notification ملتا رہے جزاکاللہ خیر